بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی نیچی ٹی وی پاکستان کا نیوز چینل ہے اس میں میں ابھی سن رہا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی بات شیئر کروں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستانی جو دبئی میں موجود ہیں چالیس ہزار سے زیادہ اس میں سے دس ہزار لوگوں کو نوکیوں سے نکال دیا گیا ہے تیس ہزار لوگوں نے درخواستیں دے دی ہیں کہ ہمیں پاکستان واپس لائے جائے تو اب اس میں یہ کہا گیا کہ اس میں غور کیا جا رہا ہے کہ کب آپ کو کس ٹائم اور کس طرح آپ کو کس طریقے سے پاکستان واپس لائے جو تیس ہزار لوگوں نے تقریبا ریجسٹیشن کروا دی ہے نیوز چینل میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں تیس ہزار لوگ پاکستان میں واپس آنا چاہتے ہیں تو دس ہزار لوگوں کو فارغ کر دیا بہت لوگ دبئی میں پرشان ہیں صرف پاکستانی نہیں اور بھی ملکوں کے لوگ جو ادھر ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں ان کے پر رنٹ دینے کی پیسے نہیں ہے جو فلیڈ کے کرون کے رنٹ دینے کی پیسے کھانے کو پیسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی انشاءاللہ ضرور مدد فرمایے گا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے بعد آسانی آپ سب جتنے بھی پوری دنیا سے لوگ ادھر فسے ہوئے ہیں وہ چاہے پاکستانی ہیں بنگلہ دیش میں ایران والے ہیں غوانستان والے ہیں انڈیا والے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ محنت کرنے آئے تھے فسے ہوئے ہیں وہاں پہ جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور میری دعا ہے آن قریب واپے چلے جائیں آپ بھول جائیں گے بعد میں کہ ہم لوگ اتنے زیادہ فس گئے تھے تو آج دیکھیں ہم کتنے آسانی سے واپس آگے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آن قریب آپ لوگ واپس چلے جائیں گے دیکھیں نا فلائی دبائی والوں نے کہا کہ جو ٹی ایئر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اگلے ہفتے سے جو ہے بوکنگ شروع کر دیں گے ٹکٹس کی پاکستان کی لیکن آپ نے ابھی ٹکٹ بوک نہیں کروانی جب تک جو ہے پاکستان کونسلٹ آلاو نہ کر دے اور اس کے علاوہ ایمرنٹس والوں نے پوری دنیا کو کہا کہ کوئی بھی اپنے شہری کو اگر لے کے جانا چاہتا تو ہمیں بتائے ہم لوگ خود چھوڑائیں گے ان کے شہریوں کو جو فسے ہیں اور اگر وہ اپنے ملک کے شہریوں کو خود لے کے جانا چاہتے ہیں تو خالی پلین لے جائیں تو انشاءاللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں چانہ کی سب انشاءاللہ اپنے اپنے شہریوں کو اپنے اپنے ملک والے لے جائیں گے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائیں اپنا خیار رکھیں السلام علیکم